آپ شاید جانتے ہوگئے یوگی عتیتنات ان کا اصلی نام عجی سنگھ بشت ہے تو وہ بھی میری جات سے آتے ہیں میرا نام سندیب بشت ہے تو راشپوت ہے اور یہ جو ہے یہ ماتا کا منطر ہوتا ہے آپ نے بولا یوگی جی آپ کے ہی جیسے آپ نے بولا کہ خاندان کہلیں اسی ایک ہی خاندان میں سے ہیں تو ان کے بارے میں پاکستان میں یا ہمیں میڈیا میں یہ بتایا جاتا ہے مسلمانوں کو تو بڑا گن گن کے میڈیا میں یہ بتایا جاتا ہے چن چن کے گن گن کے مارتے ہیں ایک پالیٹیشن کو لٹکا دیا گیا حتیق احمد کی اگر بات کریں ان کے ہی دور میں کیا کہیں گے آپ ٹھیک ہے حتیق احمد ایک گینکسٹر تھا اس کو مارا گینکسٹر تھا یہ تو آپ انڈیا والے گینکسٹر تھا لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ وکاس دوبیک پندت تھا ہندو پندت تو اس کا بھی انکاؤنٹر ہوا تھا مطلب حالانکہ میڈیا میں ایسا ہوا کہ وہ گاڑی گر گئی مر گیا بھر سب جانتے ہیں کیا ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ سرے مسلمان کے ساتھ ہوا اگر کوئی غلط ہے ہاں اب وہ بلڈوزر جو چلاتے ہیں جیوگی کو بولتے ہیں بلڈوزر بابا آج آپ سے سکس سوال ہوں گے آج یہ نہیں آج دیکھیں کہ انڈیا نہود دائیار وہ یہ کہہ رہا ہم نے پسا ایکچولی یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ واقعی میں کرتے بھی ہیں یہ سب کیمرے میں بولتے ہیں آج آپ کا امتحان ہے پوچھیں ان سے سوال پوچھیں کیا وجہ کیوں کرتے ہیں آپ کو موڈی کیوں پسند ہو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کی فیملی جو خاندان پیچھے سے چل رہے ہیں وہ رائی پوت ہے اور الحمدللہ ہم لوگ بھی رائی پوت ہیں تو خون تو دونوں کا جو ہے وہ سیم ہے سین سے کریں گے تھوڑا سا سندیب بھائی سب سے پہلے تو آپ دیکھنے والوں کو اپنا انٹرڈکشن کروائیے گا اپنا نام اور آپ انڈیا کہاں سے بلانگ کرتے ہیں جی آپ سب کو سلام نمستے میرا نام سندیب بشت ہے ویسے میں ڈیلی سے ہوں لیکن پچھلے سولہ سالوں سے میں انگلینڈ میں رہتا ہوں ٹھیک ہے تو پاکستان گھومنے آیا ہوں اور بہت ہی خوشگوار ماہول ہے یہاں جو بندہ ملتا ہے وہ جیسے اسے پتہ لگتا ہے میں ڈلی سے ہوں انڈیا سے ہوں تو وہ سیدھا مطلب چہرے میں سمائل آتی ہے اور ایک لائنگ جو سب بولتے ہیں آپ کو کوئی تکلیف ہو میرا نمبر لیں مجھے کال کریں اور یہ جنونلی میرے کو چاہیے ٹیکسی والا ہو چاہیے دکان والا ہو ہر کوئی بولتا آپ نے نہیں میرا نمبر لکھیں کوئی دکت ہو مجھے بتائیں آپ تو بہت سرپرائزنگلی بڑا مطلب ہے بڑا پوزیٹیو سا ایک بڑا وہ ہے ٹھیک ہے سندیب بھائی گپ شاپ کی طرف چلتے ہیں تھوڑا سا انڈیا کو ڈسکس کریں گے پاکستان کو ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ آپ نے ٹیٹو وغیرہ کافی بنا رکھے ہیں یہ ٹیٹو کا ذرا بتائیے گا یہ سائٹ پے بھی ہوں سائٹ پے بھی یہ کیا چیز ہندی میں ہندی میں کچھ لکھا ہے یہ تو میرے بیٹے کا نام ہے سروارت ٹھیک ہے اور یہ میری وائف کا نام ہے چنگکی ٹھیک ہے اچھا میں ہوں راجپوت تو سورہ ونشی راجپوت ہوں تو یہ ہمارے کلین کا ایک سائن ہے اور آپ شاید جانتے ہوگے یوگی اتیتنات ان کا اصلی نام عجے سنگھ بشت ہے تو وہ بھی میری جات سے آتے ہیں میرا نام سندیب بشت ہے تو راجپوت ہے اور یہ جو ہے یہ ماتا کا منطر ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جو جگت جننی ماں ہے ہماری وہ سب جانتی ہیں وہ پوری دنیا کی ماں ہے تو آپ کو سب پتا ہے تو میں ہمیشہ خوش رہوں سب میرے آسپاس آلے خوش رہے ہیں یہ سنسکرٹ میں ہے ہنڈی میں نہیں ہے تو یہ ہے سر مانگل مانگلے شیوے سروارت سادی کے شرنے ترمپ کے گوری نارینی نمستو تے اس کا مطلب یہ ہے کہ جگت ماتا تم تو ماں ہو تمہیں پتا ہے سب پتا ہے تم سب جانتی ہو تو میرے لئے ہمیشہ اچھا رکھنا اور میرے آسپاس جو ہیں ان سب کے ساتھ بھی اچھا ہو اگر سب میرے آسپاس والے خوش ہیں تو میں بھی خوش رہوں گا اچھا ہم بات کریں گے ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہم زیادہ تر یہی بات کرتے ہیں کہ وہاں یہ ٹیویلپمنٹ یاہاں پہ کیوں نہیں یا وہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ کس طریقے سے انہیں دیکھا جا رہا ہے ان چیزوں کے حوالے سے ٹیویلپمنٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں لیکن آپ نے بولا یوگی جی آپ کے ہی جیسے آپ نے بولا کہ خاندان کہلیں اسی ایک ہی خاندان میں سے ہیں تو ان کے بارے میں پاکستان میں یا ہمیں میڈیا میں یہ بتایا جاتا ہے مسلمانوں کو تو بڑا گن گن کے میڈیا میں یہ بتایا جاتا ہے چون چون کے گن گن کے مارتے ہیں ایک پالیٹیشن کو لٹکا دیا گیا حتیق احمد کی اگر بات کریں ان کے ہی دور میں کیا کہیں گے آپ دیکھو ایسا نہیں ہے کیونکہ جب آدمی جب ایک رولر بنتا ہے یا کسی سٹیٹ کو گورن کرتا ہے تو اس کو پھر اوپن جسے کو ہندی میں ہم بولتے ہیں کہ اس کو تتصر رہنا پڑتا ہے مطلب نیوٹرل رہنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اتھیک احمد دیکھ گینکسٹر تھا اس کو مارا گینکسٹر تھا یہ تو آپ انڈیا والے گینکسٹر تھا لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ وکاس دوبیک پندت تھا ہندو پندت تو اس کا بھی انکاؤنٹر ہوا تھا مطلب حالانکہ وہ میڈیا میں ایسا ہوا کہ وہ گاڑی گر گئی مر گیا بھر سب جانتے ہیں کیا ہوا تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے مسلمان کے ساتھ ہوا اگر کوئی غلط ہے ہاں اب وہ بلڈوزر جو چلاتے ہیں جو یوگی کو بولتے ہیں بلڈوزر بابا تو اس میں اگر کوئی ہندو بھی غلط کام کرتا ہوا ملتا تو اس کی گھر پہ بھی چلتا ہے اچھا آپ نے یہ بھی بتایا ایون میں نے انٹرنیٹ سے بھی دیکھا کہ جس ایریا سے وہ اپنا سیاست کر رہے ہیں پالیٹکس کر رہے ہیں وہاں پہ بھی میجورٹی مسلمانوں کی ہے جی وہ گورکپور سے سانسد رہے ہیں سانسد مطلب ایمپی اور ینگست ایمپی رہے وہ وہاں سے اور تھروراؤٹ وہ کئی بار جیتے آئے ہیں وہاں میجورٹی مسلمانوں کی ہے وہاں میجورٹی مسلمانوں کی ہے اور ان کے دربار میں جو صبح وہ لگتا تھا جس میں آپ اپنی شکیتیں لے کے جاتے ہو تو اس میں میجورٹی مسلمان جاتے تھے اور سب کی شکیتیں وہ حل کرتے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ کچھ نفرت کرتے ہیں صبح اٹھ کے کاٹنا شروع کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اچھا اب یہی چیزیں نا دیکھیں جب ہم بات کریں گے انڈینز کے ساتھ بات کریں گے یا انڈینز ہمارے ساتھ بات کریں گے تو بہت سی چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں اور ہمارا مقصد بھی یہی رہتا ہے کہ آپ اس میں جتنے بھی مس کمیونکیشن ہے جتنے بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بات چیت کے طرح حل کی جائے مجھے سندیب بھائی یہ بتائیے گا development کے حوالے سے اگر بات کریں ابھی ہم لاہور کی سڑکوں پر آپ کے ساتھ ہم گھوم رہے تھے آپ بھی دیکھ رہے تھے ہم بھی دیکھ رہے تھے میں نے پوچھا ہی لاہور کی سڑکوں میں اور ڈلی کی یا انڈیا کی کوئی بھی اپنا سٹیٹ ہو کوئی بھی سٹی ہو کیا ڈیفرنس ہے تو کیا کہیں گے دیکھنے میں اور ویسے اوورال دیکھو میں جنرلی آپ کو بتاؤں تو مجھے تو ایسا لگ رہا تھا میں ڈلی میں ہوں تو میرے دوست کہیں گے ہاں ڈلی میں ہی ہے کوئی وہ نہیں ہے ایک چیز کا تھوڑا فرق لگا کہ انڈیا میں ڈیجیٹل بہت زیادہ ہو گیا ہے اگر کوئی بھیکاری آتا ہے اور میں بولوں گا چھٹے نہیں آگے جا تو وہ کیو آر کوڈ نکال دے گا کہ آپ موبائل سے پی کر دو تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ منی جو ہے وہ بینکنگ میں سرکولیشن میں رہتی ہے تو وہ سمہاو ڈیولپمنٹ ہی ہوتی جیسے ویسٹرن کنٹریز میں ہوتا ہے وہ ایک چیز تھوڑی یہاں میرے کو برا نہ مانے بڑ یہاں پاکستان میں تھوڑا کیش زیادہ چلتا ہے تو کیش لے کے چلنا پڑتا ہے ہر جگہ کارڈ نہیں چلتا اگر پاکستان اس چیز کو اوور کم کرے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دم سے بوسٹ اپ ہوگا بلکل ایسے یہ چیز میں اگری کرتا ہوں اور ایون ہمارے جو بڑے بڑے اگر اس حوالے سے بات کریں پالیٹیشنز ہیں انہیں بھی یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہمیں ویسٹ سے سیکھیں انڈیا سے سیکھیں چائنا سے سیکھیں جس سے بھی سیکھیں جو پاکستان کی بہتری ہے جس چیز میں پاکستان کی بہتری ہے وہ چیز سیکھنی چاہیے سندیب بھئی ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں دیکھیں ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ سی چیز ہے ایسا تو نہیں ہے کہ جب کوئی انڈیا پاکستان میں آتا ہے تو وہ مجبورن مذہب کہ اب میں آیا ہوں تو چلو تریف کر دوں کہ اچھے لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں کہ واقعی میں اچھے لوگ ہیں کیونکہ دیکھیں اگر آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے لوگ اچھے ہیں ہم بھی جب وہاں پہ پاکستانی جاتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں انڈیا کے لوگ بہت محبت دیتے ہیں اگر کوئی میڈیکل کے حوالے سے جاتا ہے تو وہ ٹریٹمنٹ فری کر دیتے ہیں یہ چیزیں ہم نے بڑی دیکھیں تو پھر نفرتیں کہاں ہیں کہاں سے نفرتیں آ گئیں اور ختم بھی نہیں ہو رہی ایک سائٹ پہ اچھے اچھے کر رہے ہیں دوسرے سائٹ پہ نفرتیں دیکھے گا وہاں چھوٹی تھی مجد بنائیں گے وہاں دو چار لوگ جانا شروع کریں گے پھر وہ دیرے 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 وہ بڑھتی چلی جائے گی بس پھر وہ جس کی جمین ہے وہ کوٹ میں بیچارہ مر جائے گا جاتے آتے تو یہ ایک مافیا ہے یہ تو لوگوں کو ہی سمجھنا چاہیے ٹوٹنا مندر کا یا بننا یہ اس کے پیچھے نا ایک بزنس ہے یا مجد اس ٹائم ہمارے ساتھ یہ جو عابد بھائی موجود ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے انڈیا میں شاید میرے سے زیادہ انہیں پسند کیا جاتا ہے موڈی بھگت کے نام سے جانے جاتے ہیں آپ یہ بتائیں مجھے ملنے آئے ہیں اتنا ہم موڈی کو پسند نہیں کرتے جتنا یہ کرتے ہیں تو یہ تو بہت ہی میں مجھے آج آپ سے سکس سوال ہوں گے آج یہ نہیں آج دیکھیں کہ انڈیا نہود دائر وہ یہ کہہ رہا ہے اتنا ہم نہیں پسند میں ایکچولی یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ واقعی میں کرتے بھی ہیں یہ سب کیمرے میں بولتے ہیں آج آپ کا امتحان ہے پوچھیں ان سے سوال پوچھیں کیا وجہ کیوں کرتے ہیں آپ کو وہ موڈی کیوں پسند گا سب سے پہلے سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کی فیملی جو خاندان پیچھے سے چل رہے ہیں وہ رائی پوت ہے اور الحمدللہ ہم لوگ بھی رائی پوت ہیں تو خون تو دونوں کا جو ہے وہ سیم ہے اور جوش مارتا ہے وہ زمین رہے ہیں آج آپ پوچھنا یہ چاہوں گا آپ سے معذرت کے ساتھ کہ مجھے یہ بتائیں کہ موڈی جی میں آپ کو کیا پرابلم نظر آتی ہے کیونکہ ابھی کیمرے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی نہیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا پرابلم انہوں نے یہ آپ سے سوال کیا آپ کیوں ان کے فین ہیں وہ تو انڈین ہیں وہ فین ہوں گے ہمارے پی ایم ہیں ہم تو ان کو چاہتے ہیں آپ کیوں فین ہیں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا میں جو دولمنٹ ہو رہی ہے انڈیا میں جو کام ہو رہے ہیں اور انڈیا جو ترقی کر رہے ہیں آپ بتائیں اس میں موڈی جی کا کیا کردار ہے نہیں ٹھیک ہی اگری کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیسیزن میکنگ ہوتی ہے نا جو بولتے ہیں تو اب اگر یہ روڈ چوڑی کروانی ہے اور جو یہاں کا لوکل جو لیڈر ہے اگر وہ ڈھیلا پڑ گیا ان ٹریڈ یونینوں کے آگے تو وہ روڈ چوڑی نہیں ہوگی کبھی کسی کو آگے بڑھنا پڑے گا جو ڈیجیٹل دیکھیں تو فائدہ ہوا ہے نا اب پھر انہوں نے جی ایس ٹی جو بنائی ہے تو ایک سینٹرلائز ٹیکسیشن کر دیا اب سالوں سے کہتے ہیں نا دشکوں سے انڈیا میں وہ اسٹیٹ ٹیکس اور سیل ٹیکس الگ الگ چلتا تھا ٹھیک ہے تھوڑا وہ چار چھے میں نے تھوڑا سا امپیکٹ پڑا اچانک سے لیکن اب وہ سمودھ ہو گیا ہے تو آئی اگری جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن مطلب دیکھئے میں بینگ پاکستانی آپ اور مسلم اگر موڈی کو کوئی پسند کرتا ہے تو مطلب بہت اچھی بات ہے میرے لئے فقر کی بات ہے کہ میرے پی ایم کتنے بڑے فین ہیں لیکن ایسا کیا ریزن سالیڈ ریزن دینا اچھا لیٹس پوز وہ ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ڈیویٹ ہو رہی ہے انٹرسنگ سی ان کی اپینین آپ جانتے ہیں ان کی اپینین بھی آپ کو ایڈیا ہوگا لیکن سوال ہے نا وہ ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں وہ انڈیا میں کر رہے ہیں آپ کو کیا جی سر میں بالکل ہم لوگ انڈیا کے ہمسائے ہیں انڈیا کے بالکل ساتھ ہیں اور ہم لوگ ایک ہی قوم تھے ایک قوم میں سے ہم لوگ نکلے ہیں باہر ابھی دیکھیں ریلیشن کیا بن گیا راجبود ہے ہم دونوں ہمارے یوگی جی جن کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ بھی راجبود نکل آئے ہیں تو یہ ساری ایک فیملی ہو گئی اب میں بات شروع میں شروع سٹارڈ ایدر سے کیا تھا خون جوش مارتا ہے انسان کا ابھی دیکھئے میں پچھلے دنوں ایک بات کر رہا تھا کہ یوگی جی ہیں تو ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی جب یوگی جی نہیں تھے جب آپ انڈیا میں تھے پھر آپ لندن چلے گئے ابھی آپ سے جو باتیں ہوئی ہیں تو جو آپ انڈیا کے فین کیوں ہوں اب اصل بات پہ اب میں آتا ہوں مودی جی کا فین اس لیے ہوں کہ سر جب مودی جی انڈیا میں وزیراعظم بنے انہوں نے سیڈ سمالی تو ان سے پہلے جو وزیراعظم تھے انہوں نے وہ کام نہیں کیے وہ پاورپول سٹونگ ایسے گھڑے ہوگے جو کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں میں اس لیے فین ہوں میں چاہتا ہوں میرے پاکستان میں چاہتا ہوں میرے پاکستان میں میں ان کا فین کیوں ہوں کہ مودی جیسے ایک کلاس آ جائے جو سٹونگ آدمی ہوں اور جو کچھ کر کے دکھائے جو پور دنیا میں پاکستان کا نام بنائے میں اس لیے مودی جی کا فین ہوں کہ ان کی پالسز کی وجہ سے پالسز کی وجہ سے ایسے ہی ہے جی یہ پوائنٹ تو سمجھ میں آتا ہے میں حد اس چیز سے اگری کرتا ہوں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں فین ہوں تو پاکستان میں انڈیا کے پرائیمیر ان کا مطلب یہ ہے کہ پالیسیز ایسی ہوں کہ جسے آپ کا کنٹری آگے جائے اچھا سندیب بھائی ایجوکیشن پہلے تو یہ بتائیں ان کے پوائنٹ سے اگری کرتے ہیں میں انڈرٹ پرزنٹ اگری کرتا ہوں اور ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرا پڑوسی امیر ہوگا یا ڈیولپ ہوگا تو میں بھی ڈیولپ ہوں گا تو میں آپ کی اس بات سے بلکل اگری کرتا ہوں اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے اور جنونلی بتاؤں میں یہاں میرے کو ابھی تک جتنے ملے سب اچھے ہی ملے اور جیسے یہ بول رہے تھا ایسا نہیں ہے کہ مسلمان صرف موڈی کو گالی بکتا نہیں اچھی بات بھی ہے تو اس کو ایکسپٹ کرو جو غلط ہے وہ غلط ہے جو اچھا ہے وہ اچھا ہے ہم ادھر بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ موڈی جی ایک اچھے وزیراعظم ہے ہمارے ملک میں بھی اس قسم کے وزیراعظم آئے ہمارے ملک میں بھی ترقی ہو ہمارا ملک بھی اوپر جائے ہمارے ملک میں جو پاکستان میں منورٹیز ہیں ہندو کمیونٹی ہیں انہیں بھی ایسا ہی کہنے کا موقع ملے کہ ہاں بھائی ہمارا پرائیم میسٹر ہمارے ساتھ ہے ہمیں بھی ایسا اب دیکھئیے ہندو کمیونٹی کے لیے اچھا کام کریں گے ہندو ہوں چاہے کرسچنز ہوں انسانیت کے لیے انسان ہو اس کے لیے جب آپ اچھا کام کرو گے نام کس کا روشن ہوگا ہمارے پاکستان کا ہمارے پاکستان کے بارے میں کہا جائے گا کہ پاکستان میں دیکھے جی کسی مذہب کے اوپر اگر غلط سلسلہ ہو رہا ہے تو پاکستانی کھڑے ہوتے ہیں پاکستانی بات کرتے ہیں تو اس چیز کے لیے میں نے بڑا اپی شیڈ کیا تھا اور یہ ایک اچھا کام ہے سر یہ کرنا چاہیے تو مودی جی دیکھئے جب تک وہ اپنے ملک کی ترقی کر رہے ہیں تو انڈینز بھی ان کے ساتھ ہیں اور انڈیا پروپر ان کے اوپر جان دیتے ہیں اپنی یوگی جی کے اوپر اور مودی جی کے اوپر انڈینز اپنی جان دیتے ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں انہیں مانتے ہیں اچھا بھی ہمارے ساتھ مہمان ہیں انہیں بھی موقع دیں بات کرنے کا کھانا آ چکا اس سے پہلے کہ کھانا ملک ٹھنڈا ہو جائے ہم اس ویڈیو کو وائنڈ آف کریں گے مجھے یہ سندیب بھئی ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں مطلب میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں پاکستانیوں سے تو ہم بات کرتے ہیں انڈینز سے بھی بات کرتے ہیں لیکن اون لائن جو فیس ٹو فیس بات کرنے کا مزہ ہوتا ہے وہ ایک الہدہ ہے اور خاص طور پر جو چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں یا میری بات آپ سمجھ پا رہے ہیں میں آپ کی سمجھ پا رہا ہوں ایجوکیشن میں کیا فرق ہے انڈیا کے اور پاکستان کے آپ کے وہاں پہ فریڈم فائٹرز کون ہے کیا جناح اگر قائد عظم محمد علی جناح کی بات کریں انہیں وہاں پہ ٹیکس بکس میں کس حوالے سے پڑھایا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے بڑا ڈیفکلٹ کوششن ہو گیا نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ ہم کو آپ مانے نہ مانے ہمارے انڈیا میں بچپن میں ایک چیز سکھائے جاتی ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپ اس میں بیر رکھنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ بچہ ہوتا ہے سکول میں جاتا اس کے ذہن میں بات ڈال دی جاتی ہے کہ مذہب بعد میں دیش پہلے ہے تو یہ جو اس سوچ سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں پھر ہم ہمارا فوکس بڑھتا ہے ایڈیوکیشن پہ جب آپ ایک اوپن مائنڈ سے ایڈیوکیشن میں جاتے ہیں اور فوکس آپ کا پرائیمری ایڈیوکیشن پہ جاتا ہے تو آپ انویشنز میں آتے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیانز نے اس چکر میں جیسے دو دیش آجاد ہوئے ایک ساتھ الگ الگ ہوئے ایک ساتھ شروع کرا ہم نے تو انڈیانز نے ایڈیوکیشن پہ زور دیا برا نہ مانی گا میں بالکل سچ بول رہا ہوں تو وہ اس میں کہا کہ جب ایڈیوکیشن ہوتی دیرے 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 کوئی آئی ایٹیز بنی آئی ایٹینز بنے وہ بہار نکلے انہوں نے ناسا میں آپ مانیں گے نہیں almost 60 to 70% انڈیان سائنٹیسٹ ہیں تو آپ ہی سوچیں وہ انویشن پہ اسروں میں آج اسروں دیکھئے آپ مطلب لیڈنگ ہو گیا ہے ایسے یہ ہے انیشن مون لانچ کی ہے پوری دنیا کی نظر تھی تو انفورچنیٹلی لاسٹ والا سکسیس میں میں کہتا ہوں کوشش کرنا ضروری ہے ہار کہتا ہے نا کہ ہار ہوگی تب ہی تو سیکھو گے آگے کا ہمارے پاکستان نے آپ نے جو چندریال 3 جو لانچ کی ہے اس سے 8 سال پہلے پاکستان نے پورا عام بنایا تھا چاند پہ جانے کے لیے آج پاکستان کا نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا ہے اور انڈیا چاند پہ تیزری بار پہنچ گئے تو مصد یہ سٹیڈی اپنی ایجوکیشن اچھی کی جائے اپنی ٹیکنالوجی اچھی کی جائے لوگوں پہ توجہ دی جائے کہ لوگوں کو اچھی پڑھائی کس طرح دینی ہے سندیب بھائی میڈ انڈیا کتنا پریفر کیا جاتا انڈیا میں مطلب ایک میں جو سوچتا ہوں میں یہ چاروں کے وہ باتیں جو ہم سنتے ہیں کہ انڈیا اس وجہ سے آگے گیا اس وجہ سے ڈیویلپمنٹ کی طرف گیا تو آج انڈیا سے ہم بالکل فیس تو فیس بیٹھ کے یہ باتیں پوچھیں لیٹس پوز وہاں پہ آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ لینی ہو شرڈ لینی ہو یا پھر کوئی شوز لینے ہو پینٹ لینی ہو یا کوئی الیکٹرونکس کا سمان لینا ہو بائکس لینی ہو آپ ایک سائیڈ پہ انڈیا پروڈکٹ ہو دوسری سائیڈ پہ کوئی اچھی سے اچھی کوالٹی کی دوسرے کنٹری کی پروڈکٹ ہو تو آپ پریفر کرتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ انڈیا کا ہی لیں گے یہ ڈیپینڈ بہت زیادہ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کے لئے لے رہے ہو جیسے لوگ جیسے میں گھڑیوں کا بہت شوقین ہوں میرے جو خاص دوست ہوں پتہ ہے وہ جانتے ہیں اس بات کو تو اب گھڑیوں کے شوقین سوچ بھی لے گا لیکن انڈیا میں اچھ ایمٹی آج بھی چلتی ہے انڈیا کی اپنی اپنا برینڈ ہے اور میں مجھو پتا ہوتا آپ یہ کوششن کریں گے تو میں اچھ ایمٹی والی ووچ پین کے آتا آج پر اینی ہاؤ تو وہ آپ دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مہندرہ ہے ٹاٹا ہے ایک طرف جرمن کار بھی ہیں انڈیا میں جو سستی بھی ہیں سیم پیسو پہ آتے اسی مطلب رینج کی ہیں لیکن لوگ پرفر کرتے ہیں مہندرہ ٹاٹا یا جو ماروتی کی گاڑیاں ہیں لوگوں کا کنسپٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ نا دیسی گاڑیاں ہیں ان کو دیسی انوارمنٹ پتا ہے انہوں نے اپنے حساب سے گاڑیاں بنائی ہیں یہ اپنی ہیں یہ اپنی روڈ پہ چلیں گی یہ اپنے کو چلیں گی اپنی روڈ شیل شہد ہوتا ہوگا کہ خادی کے کپڑے شرٹیں لینی ہیں گرمیوں کا ٹائم آیا تو خادی کے کپڑے لوگ خریدتے ہیں لوگ ڈیزائنر بھی پہنتے ہیں لیکن وہ بھی پہنتے ہیں وہیں پہ آپ دیکھیں اروند مل ہے بڑی بڑی جینس کمپنیوں کو وہ سپلائی کرتا ہے اروند مل لوگ کو یہ پتا ہے کہ لیوائس میں بھی کپڑا اروند مل سے جا رہا ہے تو وہ خرید لیتے ہیں کہ پیسہ گھر پہ ہی آ رہا ہے تو یہ مطلب ہے تھوڑا ایک میڈ ان انڈیا ٹیسلا بھی آ گیا جی اب تو ٹیسلا بھی ٹیسلا بھی میڈ ان انڈیا ہو گیا سیمسنگ ایپل سب بھی تو میڈ ان انڈیا ہو گیا دیکھیں ہمیں خوشی ہے ایز این نیبر اگر بات کریں گے بھئی نیبر جونس ہے ہم نہیں اگر ہمارے یہاں آج کل کرائسیس چال رہے ہیں تو چلو ہمارا نیبر تو ڈویلیپمنٹ کی طرف جارہ اور وہ بھی وہ نیبر جس کے ساتھ ہم کئی سال رہے ہیں کئی مطلب سالوں سال رہے ہیں ایون ہم ایک ہی تھے لیکن جو ایشو ہوئے دو قومی نظریہ اور یہ چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے ہمیں یہاں آنا رہنا پڑا انہیں وہاں پہ رہنا پڑا انڈیا کے لوگ یہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ سچ بتائیں یہ نہ سوچیں کہ بھئی میں اسلام لاہور میں ہوں میری اس بات کو میں پروف کرنے کے لئے آپ کو انوائٹ کرتا ہوں آپ انڈیا آئیے بے شکہ آپ میرے ساتھ بھی مد گھومی آپ رینڈم گھومی اور مارکٹن میں جا کے بولی میں پاکستان سے آئے ہوں مجھے کچھ کھانے کی جگہ بتائیے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ انڈیا کیسے ہیں آپ جیسے کہتے ہیں جیسے میرے کو یہاں بڑا اچھا پیار ملا تو آپ نے کہا نا لوگ ایک ہیں تو ایک ہی لوگ ہیں نا تو ہمارا جو ذہنہ وہ تو ایک ہی ہے میں اکثر ایک بات کرتا ہوں جسے لوگ ایگری نہیں کرتے ہیں لوگ مانتے نہیں ہیں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ انڈین عوام اور پاکستانی عوام یہ آپس میں نفرت نہیں کرتے ہیں ان کا آپس میں پیار ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ہو جائیں یہ اوپر والے سلسلیں جو ہمیں ملنے ہی نہیں دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہئے ہیں یہی چیز ہے اور ایک چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ نفرت بھی کرتے ہیں وہ شاید ریزن یہ ہے جب اٹیک ہوگا کہیں پہ پلواما ہوگا کہیں پہ کچھ ہوگا پھر اجمل کساب کا کبھی واقعہ ہوگا تو کبھی حافظ سعید کا کبھی اسامہ بل نادن کا شاید ان چیزوں کی وجہ سے انڈیا والوں کے مائنڈ میں بات آتی ہے کہ بھئی یہ دیکھو ہم تو محبت کرتے ہیں ہم تو آگے جانے کی بات کرتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ چیزیں ہیں تھوڑی سی آپ کی بات صحیح ہے کہ کچھ ایسے انسیڈنٹسز ہوئے جس کی وجہ سے جو کہتے ہیں کہ جو بھائیچارہ بڑھتا ہے پھر نیچے آ جاتا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ دونوں طرف کی میڈیا کو تھوڑا نا ریسپونسیولی بیہیو کرنا چاہیے رادر کی کھڑے ہو کے چلانا شروع کر دیں کہ جی پاکستان میں یہ ہو گیا یا پاکستان نہیں کر دیا دیکھو پاکستان کچھ خود نہیں کرے گا کچھ لوگ ہیں پاکستان میں وہ کرتے ہیں تو ایسی گلت لوگ تو ہر جگہ ہیں اب ایسے تھوڑی کہ امریکہ آکے بم گرا رہا ہے امریکہ کے گورنمنٹ ان کی کچھ پالیسی ہے جو کچھ لوگ ہیں جو چلا رہے ہیں وہ کرتے ہیں امریکہ آپ جائیے وہاں کے لوگ کتنے اچھے ہیں آپ بریٹین جائیے وہ بریٹیش وہی لوگ جو راج کرتے تھے ہم پہ آپ دل کھول کے ہم سے پیار کرتے ہیں ہمارے جو سب کانٹیننٹ کی کریز پسند کرتے ہیں تو ان فیکٹ آپ مانیں گے کہ جو نیشنل ڈش ہے بریٹین کی وہ چکن ٹک کا مسالہ ہے تو آپ سوچیں کہ مطلب تو یہ بولنا کھڑو کہ کسی کنٹری کو ایک دم سے آپ ایسا ڈیفیم کر دو یا پاکستانی میڈیا ہر بات پر انڈیا کو وہ جی انڈیا نے یہ کر دیا وہ اگر میڈیا ریسپونسی ہو جانا تھوڑا سا ریسپونسی بلی بیہیو کرے تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا لوگ سوچ میں بدلاؤ آئے گا اور لوگ سمجھیں گے اس بات کو میرا یہ ماننا ہے یورپ میں سر ورل وار ہوا پورے یورپ میں جنگ ہوئی بڑی قتل و غارت ہوئی تو آج یورپ سارا آپس میں ایک ہے بھائی چار ہے بارڈر لائن بھی نہیں ہے بس ایسی نکل جو تو ایسے ہم لوگ ایک ٹرین پہ آپ کتنے یورپ کے کنٹریز کو ویزٹ کر سکتے ہیں انڈیا پاکستان اغوانستان بنگلہ دیش مطبق ایسے جو قریبی قریبی ملک ہے ہم لوگ ہمارے میں تو ورل وار بھی نہیں ہوئی تو ہم لوگ کیوں نہیں ایک ہو سکتے ہیں مطبق اس کے بارے میں بتائیں بہت اچھا کوششن ہے دیکھو ایک تو پہلی بات یہ ہے اور اس کا میں بڑے خوشی سے جواب دوں گا کیونکہ ہسٹری سٹوڈنٹ ہوں اچھا آپ ہسٹری کے سٹوڈنٹ ہیں تو پھر تو آپ سے بہت سی باتیں ہم کر سکتے ہیں لیکن کھانے کی وجہ سے چلے تو دیکھو کیا ہے کہ ایک ایک چیز ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ ریلائز کر لیا کہ یار چاہے لڑنا ہے چاہے جینا ہے چاہے مرنا ہے رہنا ساتھ ہی ہے تو کیوں نہ پیار سے کر لیں وہی جرمنی وہی فرانس جو لڑ رہے تھے انہوں نے ورلڈ وار ٹو کے بعد پانس سال بعد آپس میں ٹریڈ برادر اوپن کر دی ہے آج دیکھ لیجئے کہ یورو جو ہے وہ پاؤنڈ کو ٹکر دیتا ہے تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہم لوگ کوئی سوچ نہیں ہے کہ یار میں یہ سوچوں کہ پاکستان تو دشمن ملک ہے لیکن اب وہ دشمن ہے یا دوست ہے لیکن ہے تو وہی نا ایسا تو نیبر ہے نا نیبر تو چینج نہیں ہے تو یار کھول دو نا مطلب کرو اوپن کرو مائنڈ اپنا سب کچھ کرو یہ چیز میں سوچ رہا ہوں آپ سوچ رہے ہیں سب کوئی سوچنا چاہیے کہ یار وہ پڑوسی ہے اب آپ نے گھر خریدا پڑوسی صاحب اچھے تعلقات رکھتے ہو اگر آپ کا پڑوسی خراب بگڑ گیا تو آپ کی زندگی نرک بن جاتی ہے تو ہم کو بھی چاہیے کہ یار یہ جیسے میں نے بتایا کہ جو موس فیورڈ نیشن کا درجہ دیا ہوا ایک دوسرے کو یہ چیز ایسی چیزیں پبلک میں آنے چاہیے میوزیکل سپورٹس ہونے چاہیے ٹوریزم بڑھنا چاہیے اب جیسے اور سب سے پہلے تو ٹریڈ اوپن ہونی جائے یہ بہت سے بزنس مین پریشان بیٹھیں اور پاکستان سے زیادہ لوگ پریشان بیٹھیں کیونکہ انڈیا کا مال تو پھر کہیں نہ کہیں شفٹ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ اپنے مال کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں نہیں مال آ رہا امپورٹ نہیں کی جاری بہت سے بزنس مین اس ٹیم پریشان ہے کیا کہیں گے نہیں بالکل دیکھو وہی بات جو میں بھی پہلے بول رہا تھا کہ اگر میرا پڑوسی خوشحال ہے تو میں بھی ترقی کری لوں گا ہے نا تو وہ یہ کی اس معاملے میں میرے حساب سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹوریزم کو لے کر کے سب سے پہلے اوپن ہونا چاہیے کیونکہ اب میں یہاں آیا ہوں اور میں یہاں کچھ خرچ رہا ہوں تو وہ یہاں کی ایکانومی میں ایڈ آن ہو رہا ہے ایسی اور لوگ آئیں گے ایک چیز ایک کو ایکانومی میں ایڈ آن ہو رہا ہے دوسر نمبر پہ مسکنسپشن اگر آپ کو کوئی تھی تو وہ کچھ نہ کچھ تو ہتم ہو رہا ہے مسکنسپشن بسٹ ہوا دیکھو میرے کو میں بولنا تو نیچے کیونکہ اوفیشل بات ہوئی جب میں کراس کر رہا تھا بارڈر تو میں ویڈیو بنا رہا تھا تو میرے کو پاکستانی رینجر نے ہس کے بولا کہ سر یہ نا زیرو لین ہے یہاں ویڈیو مت بناو تو میں نے موائل نیچے رکھا میں نے کہا آپ کراس کر کے بنا لو کہتے ہیں بنا لو میرا چہرہ مت دکھانا انہوں نے میرا پاسپورٹ دیکھا کہتے ہیں آپ انڈین ہیں میں نے کہا ہاں جی میں ویسے انڈین ہوں پر میں بریٹش نیشنل ہو گیا ہوں تو دوکیمنٹیڈ میں بریٹش ہوں پر ویسے میں انڈین ہوں تو اس نے ہاتھ ملایا میرے سے جبکہ اس کو نہیں ملانا چاہی کیونکہ وہ ڈیوٹی پہ ہے اس نے ہاتھ ملایا اور پلیز اس کا کوئی جو بھی دیکھے بتنگڑ نہ بنا اس بات کا کیونکہ یہ میں بھائی چارے میں بات بتا رہا ہوں اس نے ہاتھ بڑھایا ہاتھ بنا کے بولا آپ ہمارے گیسٹ ہیں آپ نشنطوں کے گھومیں پورے پاکستان میں اب آپ سوچو کہ اگر جب ایک سیکیورٹی ایک فوجی جو ہمیں بولتے ہیں کہ فوجی گولی مار دیتے ہیں وہ میرے کو ایسا بول رہا ہے تو میری لئے تو شروعات ہی بہت اچھی ہوئی پھر میں آگے گیا ٹیکسی والا اتنا بڑیا مل اس نے کہا ہریانوی لئے